بیٹے تین چار دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے اتر پدیش سے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک استیفے کی خبر آ رہی ہے استیفہ دینے والے زیادہ تر نیتہ پچھڑی جاتیوں پہ ہیں سب کا ایک ساتھ بی جے پی کو چھوڑ کر سماج ودی پارٹی میں جانا وہ بھی این چنانو سے پہلے ظاہر ہے بی جے پی کے لیے یہ بڑا جھٹکہ ہے وہ بی جے پی جو لگاتار سب کا ساتھ سب کا بکا سب کا وشواس کی بات کرتی رہی اس بی جے پی سے ایک خاص طبقے کے لوگ نکل جائیں یہ الزام لگاتے ہوئے کہ یہاں تو پچھڑوں کی ونشتوں کی دلدوں کی بات کوئی سنتا ہی نہیں تھا اسی لیے اب بی جے پی کے جو چہتے ہیں بی جے پی کے جو سمرتھک ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنی رنیت بدلنے کا وقت آ گیا ہے او بی سی سماج کو اپنے ساتھ لانے کے لیے بی جے پی کا کاؤنٹر پلان کیا ہے آئیے دیکھیں میرے سیوگی وکاز بھدوریا کی یہ خاص ریپورٹ ایک طرف اکھلیش بی جے پی سے بغابت کر ان کے کھیمے میں آئے او بی سی نیتاؤں کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ جوڑ رہے تھے تو دوسری طرف یو پی کے سی ام یوگی آدھی تینات لکھنو سے دور گورکپور میں انسوچت جاتی کے اپنے کارکرطاؤں کے گھر کھانا کھا کر بڑا سندیش دینے کی کوشش کر رہے تھے یوگی بھلے ہی مکر سنکرانتی پر کھچڑی کھا رہے ہوں لیکن ان کی نظر لکھنو میں پک رہی او بی سی والی اکھیلیش کی کھچڑی پر تھی جب مکھی منتری سے باغی نیتاؤں پر سوال کیا گیا تو انہوں نے تیکھا حملہ کیا دیکھیں ایک چیز ہمیں دھیان رکھنا ہوگا ونسواد اور پریوارواد کی رازنیتی کرنے والے ساماجک نیائے کے سمرتھک نہیں ہو سکتے دوسرا دراصل یوپی میں اب ساری لڑائی پچھڑا ووٹر پر آکٹی گئی ہے او بی سی کی نیتا میں یہ بتاؤں گا کہ پچھڑوں کے تمام نیتا دلی تو پچھڑوں کا سوچن ہوتا رہا ہے کیسے پچھڑے اور دلی تو دارک شوچھینا دلی اور او بی سی او بی سی یہ شبد اس دن سے خوب سنائی دے رہا ہے جس دن سے بی جے پی کے ویدھائک اور منتری باغی ہوئے جو جا چکے ان کا آرورپ ہے کہ پچھڑوں کے لیے یوگی سرکار نے کچھ کیا ہی نہیں جو بنے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بی جے پی نہیں ہوتی تو پچھڑوں کا کلیان نہیں ہوتا اور اگر آپ اب تک سمجھ نہیں پا رہے کہ یو پی میں سب کو پچھڑوں کی یاد کیوں آ رہی ہے تو زرہ کچھ آنکڑے دیکھ لیجئے یہ یو پی کا جاتی سمکرن ہے ان میں سب سے زیادہ 42-43 پرتشت کے قریب ووٹر ان پچھڑا ورگ یعنی OBC کا ہے جس نے پچھلی بار بی جے پی کو مم پر ووٹ دیا تھا لیکن سوامی پرساد موری سمیت آدھا درجن OBC ویدھائکوں کو BJP سے توڑ کر اکھیلیش نے OBC ووٹ بینک میں سندھ ماری کر دی جس کے بعد BJP نے اپنا اچوک برمہ ستر چل دیا ہے اس دیش کے اندر سب سے بڑے OBC کو ہی نیتا ہے تو ان کا نام ہے پردان منتی نریندر موڈی بات اب OBC پر آ گئی ہے تو BJP جنتا کو یہ بھی یاد دلائے گی کہ لکھنوں سے لے کر دلی تک اس نے OBC کوٹے سے کتنے منتریوں کو چنا اتر پردیش کی یوگی منتری منڈل کے اگر بات کریں تو 23 منتری جو ہے وہ پچھڑی جاکیوں سے آتے ہیں اس میں جات ہیں سینی ہیں کشوا ہے یادو ہیں راجبھر ہیں بند ہیں اور یہ سب ہی منتری الگ الگ علاقوں سے آتے ہیں جبکہ اگر دلیت منتریوں کی بات کی جائے تو ان کی سنکھیا بھی اچھی خاصی ہے یوپی کے ڈیپٹی سی ایم کشب پرساد مورے اور پردیش ادھیاکش سوطنطر دیو سنگ دونوں ہی OBC سماس سے آتے ہیں سوطنطر دیو سنگ نے تو کل سے ٹویٹر پر یہ اپیان بھی چھڑ رکھا ہے کہ ان کی سرکار نے OBC کو کیا دیا اور کتنا دیا لیکن جو OBC نیتہ سائیکل پر سوار ہو گئے ہیں وہ ووٹ بینک میں ڈینٹ ضرور ماریں گے اسی لیے اپنے پرانے انداز میں بی جے پی نے انسوچت جاتی کے لوگوں کی تہلیز پر حاضری لگانی شروع کر دی ہے بی جے پی کے اوپر سب سے زیادہ پچھڑے اور دلیت ویرودی ہونے کے آروپ لگے لیکن اگر پچھلے سات سال کے چناؤوں کو دیکھیں تو ہمیشہ بی جے پی کا پچھڑوں اور دلیتوں کا ووٹ شیئر بڑھتا چلا گیا اور اسی وجہ سے 2014 ہو یا پھر 2019 کا لوگ سبھا چناؤ ہو ہر بار بی جے پی کا پچھڑوں میں پیٹ بڑھتی چلی گئی اور دلیتوں کا ووٹ بڑھ کر ہی ملا اور ان چناؤوں سے ثابت ہوتا ہے کہ پردھان منتری موڈی پچھڑوں کے سب سے بڑے برانڈ ایمبیسٹر بکاس بھداریہ ایوی پی نیو دلی یوں تو چناؤی موسم میں آنا جانا دل بدلنا راجنیتی کا دستور بن چکا ہے لیکن چناؤی سیزن میں اتنے نیتاؤں کا پارٹی چھوڑ کر جانا شب سنکیت بھی نہیں مانا جا سکتا اسی لیے اس لیڈ سٹوری پر کور سٹوری پر میری رائے بہت صاف ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس کا نعرہ دینے والی بی جے پی کے لیے انسوچت جاتی اور پچھلے نیتاؤں کا ایک سمو میں پارٹی چھوڑنا نقصان کا سودھا بھی ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ میری اس رائے سے سہمت ہیں تو سیون ایٹ ٹو تھری نائن ڈبل فور ڈبل زیرو ون پر مسٹ کال دیں اور اگر آپ اہ سہمت ہیں تو سیون ایٹ ٹو تھری نائن ڈبل فور ڈبل زیرو ٹو پر مسٹ کال دیں ہم کارکم کے آخر میں فائنل نتیجے بھی دکھائیں گے کہ کون کس کی رائے کتنے لوگ میری رائے سے سہمت ہیں یا اہ سہمت ہیں ایک بار پھر دھورا دیتا ہوں اپنی رائے کو OBC نیتاؤں کے چھوڑنے سے BJP کو نقصان ہو سکتا ہے نقصان اس کا سنبھگ ہے BJP جانتی ہے کہ اتر پدیش میں OBC ووٹوں کی اہمیت کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ سندیج دینے کی کوشش میں ستر اوڑ پارٹی لگ گئی ہے باگی نیتاؤں کے جانے سے یہ سندیش نہیں جانا چاہیے کہ BJP پچھڑا ویرودی ہے شروع میں تو باگی نیتاؤں پر نشانہ سادھا گیا لیکن آج شام ہوتے ہوتے آپ نے سنا ہوگا صبح مکہ منتری نے کیا کہا لیکن شام ہوتے ہوتے BJP آلہ کمان کی طرف سے رنیتی کچھ بدلی گئی اپنی سٹریٹیجی کو چینج کیا گیا اور ڈیمیج کنٹرول کا ایک پلان تیار کیا گیا ہے اور وہ پلان کیا ہے جانیے اس کو مور سینی جیسے پچھڑے باگی نیتاؤں پر سیدھا حملہ نہیں کیا جائے گا یہ دونوں بڑے نیتاؤں آج سپا میں شامل ہوئے ہیں بلکہ اب سے اکھلیش عادف کو ہی پچھڑا بیرودھی بتایا جائے گا ان کے پرانے کاموں کے ذریعے جاتب ووٹروں کو اپنے پالے میں لانے کی کوشش تیز کی جائے گی جاتب ووٹر یعنی وہ جو مولتا مائیوثی کا ووٹر مانا جاتا ہے ہندوت کے سہارے جاتیوں کا بندھن توڑنے کی کوائد ہوگی یعنی امبریلا پکچر پیش کی جائے گی کہ زیادہ تر ہندو جو جتنے بھی پچھڑے ہیں انسوچی جاتی کے لوگ ہیں موٹے طور پر سب ہندو ہیں اور اسی لیے رام مندر کی بات ہو یا ہندوت کی بات ہو اس ایجنڈے کو پارٹی آگے بڑھائی گی پی اے موڈی کی او بی سی والی چھوی کو اور بنایا جائے گا تاکہ یہ ثابت کیا جائے گی سب سے بڑا دیش کا او بی سی ور کا نیتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ہے یو بی کے مرچے پر کیندر کے او بی سی منتریوں کو لگایا جائے گا ان سے بڑے اس طرح پر کیمپیننگ اور ڈو ٹو دو پرچار کرانے کا پلان پارٹی تیار کر رہی ہے اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے